ہم بکباز پر آپ کو خوش آمدید دا اور ڈرامے کی اگلے قسط میں آپ دیکھیں گے کہ ایک طرف سنبول اپنے شوہر کو چھڑوانے کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہی ہے یہاں تک کہ اپنا زیبر بیچ کر پولیس والوں کو پیسے دے دیتی ہے زمانت کے طور پر اور وہیں دوسری طرف علماز پیگم پوری کوشش کر رہی ہے کہ آلیان کسی طرح جیل سے باہر نہ آسکے وہ وکیل کو پیسے دے رہی ہیں اپنی طرف سے کہ آلیان کا کیس لڑنا ہے اور بس یہ کوشش کیجئے گا کہ وہ کبھی نہ چھوٹ سکے اور وکیل بھی پوری تسلی دیتا ہے کہ آپ بے فکر رہے ہیں وہ جیل سے نکلے گا تو سہی لیکن عدالت کے بعد سیدھا جیل میں ہی جائے گا اب علماز پیگم شاید بھول چکی ہے کہ صاحب کی گرفتار ہونے کے بعد آلیان کا کیس تو بہت مضبوط ہو چکا ہے جس صاحب کی اٹیمٹ ٹو مرڈر کیس میں اسے اندر کیا گیا تھا وہ تو خود ڈرکس کیس میں جیل میں ہے اس لئے آلیان بہ آسانی کورٹ سے چھوٹ سکتا ہے اب آلیان کو جب پولیس والے سے پتا چلتا ہے کہ صبح کورٹ میں جانا ہے اور زمانت ہو جائے گی تو وہ وجہ پوچھتا ہے کون ہے اس سب کے پیچھے کس نے زمانت کروائی میری اسے تو بتایا جاتا ہے تمہاری بیوی ہی پیسے دے کر گئی تھی وہ ہی تمہارے لئے تھانوں کے چکر لگا رہی ہے بار بار اور یہاں پر آلیان کو احساس ہوگا کہ وہ سنبھل کو اتنا برا بھلا کہہ رہا تھا ناصر تو ایک بار بھی پولیس ٹیشن نہیں آیا اور سنبھل پیچھے نہیں ہٹی اسے پتا چلتا ہے کہ زمانت کے طور پر رقم رکھوائی ہے سنبھل نے پولیس ٹیشن میں تو بہت دکھ ہوتا ہے اسے پولیس والے سے وہ رقم واپس لیتا ہے اور ان سے کہتا ہے زمانت کے پیسے یا پروپرٹی کے کاغس میں خود آپ کو دوں گا لیکن جو میری بیوی نے پیسے دیئے ہیں وہ مجھے واپس دیتے ہیں بہرحال اگلے دن پولیس ٹیشن سے آلیان کو پولیس کی گاڑی میں بٹھا کر عدالت لے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور این اسی وقت ناصر وہاں آتا ہے آلیان ناصر کو دیکھ کر حیران ہے کیونکہ اتنے دنوں سے ناصر اس کے پاس نہیں آیا تھا وہی ناصر بھی آلی کے اس طرح جانے سے پریشان ہو جاتا ہے کیا سوچتا ہوگا آلی میرے بارے میں میں اس مشکل گھڑی میں اس کا ساتھ نہیں دے سکا وہی آپ دیکھیں گے کہ سنبھل اپنے بھائی سے اجازت لے کر اپنے گھر جانا چاہتی ہے آسیم اسے کہتا ہے کہ وہاں پر کون ہے آلی گھر ہے کیا کروگی جا کر جس پر سنبھل کہتی ہے کہ آلیان کے بہت سے کام کرنے والے میں وہ جا کر کرنا چاہتی ہوں آسیم اسے اجازت دیتا ہے کہ تم چلی جاؤ ایسے میں وہ تیار ہو کر اپنا سمان لے کر گھر جانے کے لیے نکلتی ہے لیکن جانے سے پہلے اپنے بھائی کا ہاتھ تھام کر اسے کہتی ہے آپ نے جو کچھ کیا میرے لیے امبر کے لیے ہم دونوں کا اتنا ساتھ دیا آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں جس پر آسیم کہتا ہے کیسی باتیں کر رہی ہو جو بھائی بہنوں کا کام نہ آئیں وہ بھائی کہلانے کے لائک ہی نہیں ہوتے وہ اسے تسلی دیتا ہے کہ آلیان بہت جل تمہیں لینے آئے گا لیکن سنبھل یہ نووت نہیں آنے دینا چاہتی وہ خود آلی کے پاس جانا چاہتی ہے کیونکہ جانتی ہے کہ آلیان تو شاید کبھی اسے اپنانے کے جررت نہ کر سکے اسے ہی آگے قدم بڑھانے پڑھیں گے وہ گھر جاتی ہے پورے گھر کے صفائی کرتی ہے آلیان کے کپڑے پریس کر کے رکھتی ہے کمرہ ساف کرتی ہے کھانا پکاتی ہے اس کی پسند کا ٹیبل پر برطن لگاتی ہے آلیان کے آنے کے لئے منتظر ہے ایسے میں درواہ سے پربیل ہوتی ہے بھاگ کر جاتی ہے سامنے آلی کھڑا ہے تو اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہتا اپنے گھر میں سنبھل کو دے کر آلیان بھی حیران ہے وہ جانتا ہے کہ آج سنبھل کی کوششوں کی وجہ سے وہ جیل سے باہر آ سکا وہ سنبھل سے کہتا ہے کہ بہت بڑا احسان کیا ہے تم نے مجھ پر یہ تمہارے پیسے یہ دیکھ کر سنبھل حیران ہوتی ہے آلیان یہ میں نہیں لے سکتی جس پر آلی کہتا ہے تم پہلے ہی میرے لئے بہت کچھ کر چکی ہو اب اور نہیں آلیان سنبھل کو اب اس گھر سے نہیں نکالے گا کیونکہ وہ تو خود شرمندہ ہے کہ اس نے اتنا بھرا کیا اس کے ساتھ لیکن پھر بھی وہ اس کے ساتھ کھڑی رہی وہ واقعی میں سچی محبت کرتی اور اس بار اس کا دل توڑنے کی غلطی نہیں کرے گا کیونکہ ڈرامے کا اینڈ کرنا ہے تین ایک ساتھ پیچھے رہ گئی ہیں ابھی بھی آلیان نہیں بدلے گا اپنا رویہ ٹھیک نہیں کرے گا تو اینڈ کیا کریں گے پھر وہی دوسری طرف علماس بیگم جو پوری طرح مطمئن تھی کہ وکیل کو پیسے دینے کے بعد وہ آلیان کو ہمیشہ کے لیے یہ سن کر تو علماس بیگم حیران رہ جاتی ہے کیا ایسے کیسے ہو سکتا ہے پتہ نہیں اس عورت میں کیسے سدھرنا ہے اینڈ میں اس کا کیا انجام دکھائیں گے آپ لوگ کیا کہتے ہیں اس بارے میں کمنٹ کریں اپنی رائز ضرور دیجئے گا